مہتابق پر راشدی اے امی بودھی رہا آئے ہو مجھے پسند جو پروگرام سورج شاخوں کڑھیوں سجیے سندھ میں سامین پروگرام میں وقت آئے اسانجے بے مستقل سلسلے جو آئے بیو مستقل سلسلو آئے ریڈیو کولم جو ریڈیو کولم خدمت میں پیش کر دو آئے اسانجے دوست نامیارو لیکھک کولم نویس انتھرپولوجسٹ ایکسپلورر آئے کترانی کتاب ہیں جو مصنف نواز کنبھر اجہو دھوری نارے جوالی سامپ آئے جو کولم پیش کرے پیو ماں یو تاہاں کے بتائیں دوالاں تا دھورو نارو شہر جو میرپور شہر کھوڑا سارا آئے اسانجے سندھ میں آئے انہیں جو جو سیکنڈ نیم آئے میرپور بٹھو رو میرپور خاص میرپور ماں تھیلو میرپور بھٹو اوہ انہیں کے الگ کن تھا تیئے دھورو نارو بے تھوڑی گھنے فرق کسان دھورے نارے نالے سامپے مختلف شہر آئے ہیں جو مطلب آئے گا بتائیں تکڑو بیو شہر آئے دڑو دڑا بے سندھ میں بٹرے آئے ہیں دڑو لڑا جو دڑو مشہور آئے آئے جتا ہوں تعلق آئے اسانجان دوستان یوسف سندھی آئے ڈاکٹر غفور میمنا جو اپنے جو تعلق دڑے ساں آئے ہکڑو دڑو شکار پرزلے میں بے آئے جتاں جی کلفی راڑی مشہور آئے جیکنہ تاں ٹریول کندہ ہو لڑکانے کھا سکھر وین دیتا اتے وین جو سٹاپ ضرور آئے جتاں جی لزیز کلفی آئے دھو رو نارو نالے ساں بے سندھ میں بٹرے شہر مشہور آئے پر جائیں دھو رو نارو جو ذکر نواز کم بھر کرے پیو دھو رو نارو آئے جائیں کہ بھارت جو گیٹوے تو سرجے پیو وہ ہکڑوئی آئے پروفیسر ڈاکٹر اتا محمد حامیہ جو ذکر کہے ہو تو انہ جے گوٹھے سوہو کناسرا این ٹنڈے بستی خانوارے پاسے نارو دھو رو بے آئے یعنی خیر پر جا دوستا انہ کے نارو دھو رجی نالے ساں سجانن تھا تہی اصان دھو رے نارے میں ان دھو رے نارے جو ذکر کریں پیا آئے نواز کم بھر اج دھو رے نارے جہوالے ساں سان کے پیرائیتی معلومات لے پیو اچھا تو بدھوں سندس ریڈیو کولم جہیں جو انوان آئے نارائی چانورن لائے مشہور بھارت جو گیٹوے سکت جندر دھو رو نارو نارائی چانورن لائے مشہور انڈیا جو گیٹوے سد جندر دھو رو نارو عمر کوٹ زلے جو شہر دھو رو نارو اج کل گھنی کلانکر ڈنڈ ہے یا پو بٹائی صاحب جی رسالے کے موبائل اپلیکیشن ڈنڈ تے لطیف ایوار مانی در راچہ ساندھ جے کرے مشہور ہو جے پر ماضی میں ہی سنتی شہر ورانگی کھا اگ انڈیا جو گیٹوے سد جند کھا علاوہ بینو کترینی سنجان پن سبب مشہور ہو آج بھلے دھو رو نارو وقت آئی حال تن دیسی زمان جی رفتار ساں پیو حلے پر مو پہ جی اندر کتنیوں کی کہانیوں کی سا ساندھیو اس سمایو نئے سج جکھے نیاری دے نئے وقت کے مو ڈن لائے پان کے تیار کئو حلے روایتن موجب دھورو چوندائن انہی نارا کے نال وہاں کھے جے کو سانگھڑ کھپرو ما ویندو ہتے مکھی فرشتائیں وڈو سفر کرے پوچن سبب تھکی ٹوٹی وہاں بجائے شاخ ہی واتر کوسری شکل وٹھو ویندو آئے جنہیتہ اندر میں نارو چے بوائے عمر کوٹ کھا اوری بھر وارے واریہ سے علاقے کے انہ لیاساں دھورو اے نارو بر لفظ اے با علاقہ ہتے پان میں ملی ہک تھا اے نو لفظ ٹھائو دھورو نارو جے کو شروع میں ملہ جے بینٹن گھرانتے مشتملک ننڈڑو گوٹھو پر انہی سو بٹیے میں سندھ تے بیراج ٹھین اے پانی جام ٹھین تے ہی گوٹھ انہی سو بٹی ٹیٹی دھارے ودی شہر بڑ جنڈان تیزی سانوکھوں کھڑن لگو پانی ودی خون سبب یہ تے ساریوں ٹھین لگی ہوں ودی سارین سبب سارین جا کارخانہ بلگی ویا مزدوری جا موکیا ودن سبب دھورو نارے جی آبادی نیو نی بجائے راتو رات ودھڑ لگی دھورو نارے بھر پاسے جی لائکن جاوئے خوشبوداری ذائکے دار نارائی چاور افسوس جو ہارڈ انلب تھی ویاین اے انہی جو لوگو گالیوں تھیوں گائے جن کاش کوئی دارو انلب تھی ویال نیر کھے سندھ میں بیہر جیارن وانگر انہوں نارائی چاورن جی جنس کھے بیہر گولے آنے آم کرے تا ماضی جی ویجائے جی وال جنس بیہر بال تھی سکے تھی انہوں چاورن جو دس بٹے سا الگ تائیں علاقے جو مشہور پلی زمیدار صاحبان وٹب ملے تو جے کرے انہوں کھاں کو اتارو پچھا کرے تا شاید انہوں دس میں کافی اگ بھرائی بھتھی سکے تھی شروع میں ہتے وارن جو واپار ہلند ہو پر وراہن کے بعد بھی اوزاتیوں آئیوں پاکستان کھا گی ڈھو رے نارائی جی آبادی چار پنج ہزار مدائی ونجے تھی تے واری ریل رڈہ سو نوانوے میں شروع تھی جے کا جودھپور کھاں شادی پلی تائیں علا دی ہوئی پوی اگ تے پٹڑیوں اچھائی جیوں اسٹیشن اٹھائیوں پانی آئیوں زمینوں آباد تھیوں ای فصل تھیا تے جے نارائی چاورن جی ہاک اچھڑے تھر جودھپور جیسل میرکان تھی دی سجی ہندوستان تھی ونجی پوتی سار انسان گرے پھٹیوں بھتن لگی ہوں تا انہیں جاکار خانہ اب لگا نورے نارے کھاں ٹیکھن کلو میٹرن تے لون کھانڈ و دنڈ جے کھانڈ لون جے سابسا زرکت ختم تھی جو کی آئے کھاں علاوہ دھلیار ماں لانگچن زریعے نارا کینال وسیلے ہٹے اچھڑے لگو مچھی وری کلانکر دنڈ ماں بڑھنے لگی وہاں لانچ پوئی فرش موریگ تے پائی پائی واری مٹی میں لٹی جی دب جی بھئی جی کا انہیں سو نوے دھارے کھاٹی محل ظاہر تھی جی کا پوئی کانونی علائے غیر کانونی طرح ایریگیشن کھاتے پاراں ویکاب جی بھوئی دورو ڈارو جے کوئی چاورن کا علاوہ میرچن جی پیداوار میں ایک گھنو اکتے ہو دسندے دسندے انہیں سو ستٹی سوڑھا وارٹر جو پلان جوب ڈس ملے تھو کن مانن جو یوب چبنائے تا چاورن جی کارخانے جی بد تھن جو اہم سبب پاڑی جی کھوٹ سبب سارن جی پوکائی میں گھٹتائی بھو ہیتا جو لون نہ صرف سندھ بلکہ ہندوستانی ڈھاکاتائی بھو مشیور ہو انہوں اکتے مانن سمجھ جو لون گھٹ کڑے ای خارش ودھی کرائن سبب گھٹ استعمال کندہ ہوا جنہیں تا دھیلیاری لون کڑاڑ میں سٹھو اہم بھو نقصان نہ کرائن سبب ودھی پسند کئے ہوئی دو ہو جن سبنی کارخانہ وانگو لون جو کارخانہ وہ وانن جو ہو جنہیں جو مالک کجا من گھوٹ جو جوتی پرشاد مہشری مارواری وانن ہو جنہیں جو نہ صرف کارخانہ ہو بلکہ پوری اسٹیٹ بھوئی ہی کارخانہو 1937 اٹھٹی میں قائم تھو ان وقت لونگ دی وڈی گھوٹ روپے سوا میں ہوں دی ہوئی جنہیں تا دی سو ستی تالی میں کڑک پج روپیا ساری اونچھا ستو روپیا اہم پھوٹیوں ایک کی پاوی روپیا مان ہوں جو ہوں لون جو کارخانے میں سو سوا سو مانو کم گدا ہوا کم کوئی لیتے تھی دو ہو رہاں گے بعد وانیاں ہلیا جا تا دھا ہی کڑن میں قائم لون جو کارخانوں بیکار تھی بند تھی ہو کن مانو جو بکولت انڈیا پا رہاں لون جو خریداری بند کرن سبب بکارخانوں بند تھی ہو اجکر لون جو انہی کارخانے وارے ہند ڈسٹرک ہیلتھ سینٹر ہیلندر آئے ان وقت مانو بینکو نفجڑ کرے پیسہ اب وانین وٹ امانی رکھنا ہوا اہی تے انہاں وانین جو اتنوں تا دب دبو ہوندو ہو جو سندن سامو صرف کازی نور موند پلی پکیر کلندر بکش ایرانا چندر سنگھ کی کرسن تیوے ہی سگدہ ہوا پوئے بھلی بیا کھڑی لکھا جا مالکی چھو نو جند جنہی تب یعن کارخانن میں آسن داس وارو کارخانوں مشامل ہو جے کوہن ہر چندرائے کھاں ورت ہو دینوں منگرے واری زمین بہن ہر چندرائے کھاں ہی خرید کئی ہوئی وانیا ویا تولو ولی محمد جوسو محمد یوسف این بچوں حاجی بچل بڑ جی ریا جنہی تب یوں فیکٹریوں جے کے آسن داس ریجو مل اپرب داس وارن جو ہوئیوں سیب بند تھی ہوئیوں ہیدری کارٹن فیکٹری حبیب انگی حصے میں آئی ریجو مل جہیں جو کٹ پرم داس ہو این جے کو زمین دار بھو تینجی فیکٹری کلے میں ماجرن کی ملی سارن جے کارخانے جے مالکن میں ایک پرچو ملب ہو جے کو وانن میں بڑو اثر سو رکھندڑ ہو کیول رام، تولارام، سیڈ بھوج راج غلام نوی شاوارو ہیدری کارٹن فیکٹری وارا شامل ہوا جنہی تب پھٹن جے کارخانے جے مالکن میں اتر جو بسند داس ہو جے گوونو سخی مرد ہو یہ تے معیشری وانن کا علاوہ اترادی وانیاں برہندا ہوا سارن جا کارخانہ پاکستان ٹھینڈ سائی بند تھی ہویا کن مانو جو یوب چمنائے تبکہ میں انتظامیاں وغیرہ پاروین فیکٹری مالکن کے تنگ کئے ہوئے ہو انہیں کریں گوئے کارخانہ بند تھی ہو کارخانے میں کم قدر مزدور اکثر کریں کراچی جا مکرانی جود پور جا مارواری ہوں دا ہوا جے کہ سیزن تے کم کریں بری واپس حلیابی دا ہوا مقامی مانو روایتی ٹوٹ پنے سبب کارخانہ میں مزدوری جو کم پورو ساروی کا دا ہوا وانے جو کاروبار کارخانے دکانداری کا علاوہ ویاج تے موند ہو جہ جو ریٹ سو تے مہینے جا اڈھائی روپیہ ہوں دھو چونتہ از انڈیا لڑے ویال ہندو جے دکانانی پراپرٹی تے مہاجرن لیاکتلی خان جی مہربان انسان کبزاب کیا ریجو مل انسامیاں پارا پریشان کرنے تے بمبئی ہلیویو اے ہندوستان میں گزارے بھیو جنہیں سندوس پٹ پرم داس 1991 تائیں انڈیا میں زیادہ سلامت ہو سندوس مائی ٹنڈ آدم میں بھی ٹھل ہوا دلچسپ گا لیا بائیت ورہاں گے وقت یا انکھا پوئیت یا کترہ ہی مانوں وانن جی او دھر کھائی خوش دی دا رہا جنہیں تا سندن جائداد وغیرہ یا کاغذ ایک کاکو برہ دین آلی راجڑ کھین انڈیا میں پہنچایا اے ہو پر سندن کیڑے کم جم ان وقت دھواریناری شہر میں وانن جا 65 دکانوں دا ہوا باکامی مسلمانوں میں نتکو پڑھے لکھیلی ہو نئی کاروبار میں ہو صرف میاں ہدایت اللہ جا کچھ دکانوں دا ہوا ہتے جو مکھی ہیرانت ہو جہ جی ماری اب بعد میں کلے مند میں کم آئی ورہاں گے وقت ہتے وانن جی آبادی پنچ چہزار خن ہوئی ایسان دنبار ڈھائیزار خن گھر ہوا جن میں ہر چند رائے جڑا ہی قدخان سوائے بیا سب گھر انڈیا ہے لیا گیا ہتے جی توڑے کیم ہندو مسلم فساد نتیا پر چون تھا تک کے مانو فساد جے ٹپو ماں ای کے واری انڈیا میں بہتر مستقبل جی امید سبب آئی کچھ واپاری تب کو واری انسام یا جے رویے سبب لنے بیو لنے ویلن ماں ہوتے کے امیر غریب تھی بیا آئی کے غریب واری امیر تھی بیا صرف غلام حیدر شاہ ہی تے جو پڑھے لکھیل مانو ہو مقامی مانو جے پڑھے لکھیل نہ ہو جن جو سبب وے مذہبی اگوار ہوا انہی سو پینٹی چھٹی دھارے قاضی نور محمد صاحب ٹھارائی ہوئی حکیم محمد امین سمرو محمد حاشم حالے پوٹو میوہ ہدایت اللہ ولہاری لطف اللہ پلی جن جو راز و سکھر جو عبد الرمان ہو انہی مسجد جو بنیاد رات و رات میڑا سر میں مولوی محمد حسن میڑا سری پاران ٹھارائل مسجد وانگر رات و رات پہ ہو چھو جو مذہبی طرح انہ جے ٹھینڈ جی وڈی مخالفت ہوئی اتنے جو پرائیمری سکول گران گے کھانگ جو آئے جنہیت ہائی سکول انیس سو سٹھ میں ٹھائی ہو تھانو انیس سو بائی تالی دھارے اور تحریک جی کرے ٹھائی ہو میاں احمد سمو جی لائبری ری جی وڈی حاک ہوئی شہر جی وڈن میں میاں عبدالخالق اے میاں محمد ولہری شامل ہوا جنہیت اجکل میاں عبدالخالق و ساہر مانن جی خدمت کندو اچھے گال جی دھورے نارے جی اہم وڈن شخصیتیں جی نکتی آئے تا کچھ بین اہم شخصیتن کے بھی یاد کجے جن میں سائیں عبدالکریم پلی وفا پلی راج محمد پلی محمود یوسفانی ڈاکٹرس جمال پلی عبدالباہد آری سر پروفیسر اللہ و ساہم راجر فقید جادہ منگریو رسول وقی سمجو میرہ سمد آری سر چنے سر آری سر نور محمد سمو عبدالباہد سمجو جلال کوری میاں گل محمد مونیر والہری خیر محمد منگریو ڈاکٹر سومار منگریو جی ایم سمو علا بچائےو آری سر فیض جوپان راشد قادر بھٹی ای بیہ کترائی دوست تھی مزریک شامل ہیں انیس سو پنٹی چھٹی دھارے سجے زلے میں اندرہ سو رہ مانن کھئی ووٹ دن جو حق آسل ہو حالے پوٹو لنگ ڈھے بو حقیر علی بخش حالے پوٹو صوفی کلندر بخش ایرانو ارجت سنگھ یعنی رانے چندر سنگھ جو والد شامل ہوا جنہ تر بران پلی مشہور سوگڑو ان کا علاوہ مرزا یوسف بیگ جو مسلم ڈیاست مانگ رول یعنی کاٹھے آوار گجرات جو میر منچی یعنی وزیر آزم برابر ہو ان کو جرسو دھوری نارے پرائیمری سکول میں پڑھا ہو ان بعد سندس پٹ عبدالعزیز بوتے پڑھا ہو مرزا یوسف جو جو ہکروپوٹ عمر کو ٹیزری آفیز میں برہ ہو ناکپور یونیورسٹی جو گولڈ میڈلسٹ سید شفقت علی بزمی بکو جرسو دھوری نارے میں پڑھا ہو اردو جو مشہور شاعر موسن بھوپالی بکو جرسو فرش موری دھوری نارے میں رہ ہو ان کا علاوہ ایک بیو شاعر شمیم رزوی جو کوئی ایریگیشن میں ملازم ہو جو کوئی سانگھڑ میں ریٹائر تھے ان میں دھوری نارے میں ملازمت گئی ان شاعر کے برہنگی کھاں پوئی وڑو تھا انیس سو اکتر واری جنگ دوران لگو جنہیں انڈیا جی فوجن چھاچ رہے تھے قبضے کھاں پوئے نیو چھوڑ کھاں ٹے چار کلومیٹر ملازمت گئی جی غداری کھپ کرا دیا تھا ہیتے میں اندوسان جے قبضے جاکا کر محسوس تھنڈ لگا ہوا انہیں کرے سب مانو ہتاں لڈے ویا ای شہر سنجھو تھی ویا بین میں انہیں کھاں پو جنگ بندی بازی مانو واپس بڑیا دھورو نارو واسی باقی بچل جھونا جیتے دھورے نارے جے اوج جاکے سابودائیں تھا وہ تے رحمت اللہ پلی گوٹھیں دے کونجے لی یعنی خان صاحب اتا من پلی جو گوٹھ لگ دھونوں نارو پارا پاند تے کلموں پڑھیں واری مشہور چھل یا قیل گال ایون سبب رحم ہنگورو یعنی رحم بھگل پارا رحمت اللہ پلی سنگر باوی جنن جے قتل جی وارداد جاکی سابود بدھائیں تھا جے میں نو اور تو بے گناہ ماری وی ہوئیوں ای ایوب بدھائیں تھا تو ہی لاش کازی نور ممز پلی سبو جو اچھی لٹھا ایو کم دنوں تا سبب نی رے ذات ای مین ذات وارا بانوں گے افتار کیا ونجن پوئے بھلے کھنی وہ ایک کہن جاب مرید ہو جن کلانکر ڈنڈی تے کہیں جڑ سے آن جا کافلا دھونے نارے پوچن تے جے کنے تھورو مازی کے بچھلائی دا بچھلائی دا تا شاید وزیک لطف ای مزو مانی سگتا نارائی چامرن لائے مشہور بھارت جو گیٹ وے سجندر ڈھورو نارو ہی ہوئیو ریڈیو کولم جے کو ہمانجی خدمت میں پیش کرے رہے ہوئیو نامیارو لیکھا کے کولم نویس نواز کمبر انہا ریڈیو کولم کے ریڈیو وائس افس اندھ لنڈن تا پرگرام سورج شاخوں کڑیوں میں اسی ہمانجی خدمت میں پیش کرے رہے ہوئے